ہیلو فرینڈس ویلکم ٹو ما یوٹوپ چینل ٹیکی اجیت گائز اگر آپ بھی اپنے ایس بے کارڈ ایپ کے یوزر نیم اور پاسفرڈ بھول گئے ہیں آج کی اس ویڈیو ہم جانیں گی ان کو پھر سے ریکوور کیسے کرنا ہے ان کو پھر سے اپڈیٹ کیسے کرنا ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ہیلو فرینڈس ابھی جو اپریل دوزار تیس میں ایس بے کارڈ ایپ کا نیا اپڈیٹ آیا ہے اسے اپڈیٹ کرنے کے بعد اکاؤنٹس اور ٹرکمیٹکلی لوگ آؤٹ ہو گئے ہیں اگر آپ نے بہت دینوں سے اپنے یوزر نیم اور پاسفرڈ کا یوزر نہیں کیا تو آپ بھول گئے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کو پھر سے ریکوور کیا اپڈیٹ کیسے کرنا ہے پاسفورٹ ریکووری اپڈیٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سیم کارڈ ہے جو کریڈی کارڈ سے لنک ہے وہ آپ کے فون میں ہونا چاہیے اور اس میں ریچارز ہونا چاہیے کیونکہ جو نیا ورزن آیا ہے اس میں سیم ویریفیکیشن بھی ہوگا ایس بے کارڈ ایپ اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو فورگوٹ لوگن ڈیٹیلز کا اپسن ملے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہوگی سب سے پہلے آپ کو کارڈ نمبر انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو کارڈ کا سی وی وی اور اپنا ڈیٹ او برد انٹر کرنا ہوگا ڈیٹ او برد سی وی وی اور کارڈ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کو جنریٹ اوٹی پی پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے جو ریجسٹر موبائل نمبر ہے ان پہ اوٹی پی آئے گا اوٹی پی آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے OTP انٹر کرنے کے بعد آپ کو کنٹیونی پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اوپر آپ کو ایک میسیج ملے گا جس میں آپ کا نام اور یوجر آئی ڈی لکھی ہوئی ہوگی آپ کو اس یوجر آئی ڈی کو نوٹ کر لینا ہے اب آپ کو اپنا پاسورڈ اپ ڈیٹ کرنا ہے پاسورڈ اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں دیان رکھنی ہوگی کہ آپ کا جو پاسورڈ ہوئے کم سے کم بارہ کریکٹر کا ہونا چاہیے بارہ اس میں اکثر ہونے چاہیے جن میں کم سے کم ایلفہ بیٹ کا ایک بڑا اکثر ایک چھوٹا اکثر ایک اسپیشل کریکٹر اور ایک نمبر ہونا چاہیے کم سے کم اگزامپل کیلئے اگر میں بتاؤں تو اجید ایش بیائی ایڈ دی ریٹ ایک دو تین چار پانچ چھے تو اس میں ایک کپٹر لیٹر بھی ہے اسمول لیٹر بھی ہے اسپیشل کریکٹر بھی ہے اور نمبرز بھی ہے اسی طرح کی کمبینیشن سے آپ کو ایک پاسورڈ بنانا ہے اس پاسورڈ کو آپ کو سب سے پہلے نیو پاسورڈ والے اپسن میں فیل کرنا ہے اس کے بعد کنفرم پاسورڈ والے اپسن میں فیل کرنا ہے پاسورڈ فیل کرنے کے بعد آپ کو اپڈیٹ پاسورڈ والے اپسن پر کلک کرنا ہے آپ کا آئیڈی اور پاسورڈ اپڈیٹ ہو گیا ہے اس پاسورڈ کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو take me to login پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو آپ کا username enter کرنا ہے جو آپ نے پہلے نوٹ کیا تھا اس کے بعد next والے option پہ click کرنا ہے اب آپ کو password enter کرنا ہے password enter کر کے آپ کو next پہ click کرنا ہے اب آپ کو آپ کا sim verify کرنا ہوگا جو بھی sim آپ کا register ہے اپنے credit card سے اس sim کو آپ کو choose کر لینا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز دیان رکھنی ہوگی جس بھی sim سے آپ verification کر رہے ہیں اس sim میں balance ہونا ضروری ہے sim choose کرنے کے بعد آپ کو continue پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا sim verification ہوگا ہے اس میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے sim verification complete ہونے کے بعد آپ کے پاس OTP آئے گا OTP آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہے OTP enter کرنے کے بعد آپ کو link device پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو 4 digit کا pin set کرنا ہوگا جسے آپ اپنے app میں login کریں گے اوپر والے box میں آپ کو pin fill کرنا ہے پھر وہی pin آپ کو نیچے والے box confirm m pin والے box میں fill کرنا ہے pin fill کرنے کے بعد آپ کو continue پہ click کر دینا ہے اب آپ کو ok پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک check box ملے گا اس پہ آپ کو tick کرنا ہے اس کے بعد آپ کو accept پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے sba card app میں login ہو گئے آپ نے جو آئی ڈی اور password update کیا تھا وہ آپ کو note کر لینا ہے تاکہ آپ دوبارہ جب آئی ڈی اور password بھول جائیں تو ان کا use کر سکیں جب بھی آپ اپ میں login کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دو option ملیں گے ایک password کا اور mpin کا تو آپ password سے بھی login کر سکتے ہیں mpin سے بھی login کر سکتے ہیں i hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے اور share کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے thanks for watching